بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں رنا محمد زشان بشیر ہے میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پریٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں ناجرین اکرام ایک جانب مسلم اقنون اور پیپلز پاٹی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور حکومت تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں گو کہ ابھی بہت سے اختلافات ایسے ہیں جو کہ حل نہیں ہوئے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن پر پیسلے ہونا باقی ہیں لیکن بہرحال خوشش کی جاری ہے اور ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی اسحاق دار کی رہائش کا اسلام آباد وہاں پر ایک ملاقات جاری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے لیکن دوسری جانب مسلمی نون کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے مختلف محاضوں پر اب ہوا یہ ہے کہ نون لیگی امیدواروں کی جیت کے تین اہم نوٹفیکشنز موتل کر دیے گئے ہیں اور عدالت کی جانب سے یہ نوٹفیکشنز موتل کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ نوٹفیکشنز جاری کر دیے تھے لیکن عدالت نے اس پر حکم دیا کہ یہ نوٹفیکشن موتل کیے جائیں یہ کہاں پر ہوا ہے کیوں ہوا ہے اس بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا عمران خان کے نظریے کی جیت ہوئی ہے عمران خان کی آئیڈیالوجی ایک بار پھر سے جیت کی ہے وہ شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہے وہ شخص جو کہ مختلف کیسز کا سامنا کر رہا ہے وہ شخص جس کو ہر طرح سے گرانے کی کوشش کر دی گئی لیکن ایک بار پھر سے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہی اس وقت سب سے آگے ہے اور وہی جیت رہا ہے اس کے نظریے کی آئیڈیالوجی کی ایک بار پھر سے جیت ہو گئی ہے اس بارے میں کچھ بات کریں گے لیکن ایک ہاٹ ایشو اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا پر اور وہ ہے جالی بیلنٹ پیپرز کی چھپائی کے حوالے سے وہ کیا معاملہ ہے یقیناً آپ کو بہت سے ڈیٹیلز آئی ہوپ کہ پہنچ چکی ہوں گی مختلف بیلوگرز نے اس حوالے سے بات کی ہے یوٹیوبرز نے اس حوالے سے بات کی ہے لیکن اب اس پر مزید ڈیویلپنٹ کیا ہوئی ہے اور اب آگے کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے میں اس بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا گفتگو کا آگاز کرتے ہیں جی گتارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اسی کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں رائے ساکیب خرل صاحب اور میہ عمران صاحب یہ دونوں لاہور بیسٹ صحافی ہیں اور میہ عمران نیو ٹی وی کے ساتھ اسوسیٹ ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں رائے ساکیب خرل ہم نیوز کے ساتھ جو ہے وہاں پر اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں ان دونوں نے ایک سٹنگ آپریشن کیا تھا اور یقیناً اس حوالے سے بہت سے ڈیٹیلز اب تک سامنے آ چکی ہیں کہ کیسے وہ سٹنگ آپریشن ہوا کیا ہوا جاری بیلد پیپرز کے حوالے سے بہت سے چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن اس پر اب مزید کیا ہونے کے لیے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس پر جو ردے مل آیا ہے مسلمی قنون کا عظم ابو خاری صاحبہ نے اس پر نیوز کانفرنس کی اور اس حوالے سے انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم ایف آئی اے جا رہے ہیں وہاں پر اپلیکشن دے رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے کیونکہ یہ ایک پلانٹڈ ایک ڈراما کیا گیا ہے ایک پلانٹڈ گیسٹنگ آپریشن تھا جو کہ کیا گیا ہے اور انہوں نے الزامات آئیت کیے رائے ساکب کرل پر کہ یہ شاید جو ہے وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً ان کی جانب سے ایک آ گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے کہنے پر انہوں نے ایسا کیا ہے تو عظم بخاری صاحبہ نے جو سوالات اٹھائے وہ انتہائی بیسلس سوالات تھے وہ انتہائی ایسی بے ڈھنگے سوالات تھے اس نویت کے سوال تھے کہ جن کا جواب وہ شاید خود بھی جانتی ہیں مسلمی گون کا ایک ایک بندہ جانتا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ سوالات انہوں نے ایسے شو کرنے کی کوشش کی کہ جیسے پتہ نہیں وہ کیا چیز لیا یا نکال گئی پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ سب کھلے آم کیوں ہو رہا تھا یہ لکشمی چوک میں انارکلی کے قریب یہ لکشمی چوک میں ایک پریس میں یہ بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے یہ کھلے آم کیوں ہو رہا تھا تو یہ کھلے آم نہیں ہو رہا تھا انہوں نے جو یہ چھاپ رہے تھے انہوں نے کوئی باہر کوئی بینر نہیں لگایا کوئی بورڈ نہیں لگایا تھا کہ ہم یہاں پر بیلٹ پیپرز چھاپ رہے ہیں یا انہوں نے کہیں پر کوئی اناؤنس نہیں کیا تھا کہ ہم بیلٹ پیپرز کی جو ہے وہ پرنٹنگ کر رہے ہیں وہ چھاپ رہے ہیں یہ بند کمرے میں ہو رہا تھا اور اس کو چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا یہ تو اطلاع ملی تھی رائے ساکب خرل کو میاں عمران کو کہیں سے اطلاع ملی تھی تو وہ وہاں پر پہنچ کر اور انہوں نے وہ جا کر ریکارڈ کر لیا تو یہ پہلا سوال ان کا دوسرا سوال ازمہ مخاری صاحبہ یہ کر رہی ہے کہ جی یہ لاہور میں اگر ہم نے ہی کروانا ہوتا تو ہم لاہور میں کیوں کرواتے مان سہرہ کے بیلٹ پیپرز لاہور میں کچھ چھپائے جاتے تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ لاہور میں اس وقت آپ کی اپنی حکومت ہے مریم نواز کو ابھی تک وہ وزیرالہ بنی نہیں ہے لیکن وزیرالہ کا پروٹکل دے دیا گیا ہے آئی جی وہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر چیف سیکرٹری جا رہے ہیں جا کر مریم نواز کو بریفنگز دے رہے ہیں صوبے کے امور سے متعلق تو ایک طرح سے تو صوبہ آپ نے ٹیک آور کر لیا ہے پنجاب آپ کا اپنا ہے حکومت آپ کے اپنی ہے یہاں پر کوئی آپ کو پوچھ نہیں سکتا کوئی کچھ کر نہیں سکتا اس لیے آپ لاہور میں چھاپ رہے تھے اور ممکنہ طور پر یہی بیلٹ پیپرز وہاں پر جا کر دوبارہ سے ڈبوں میں ڈالے جانے تھے تاکہ ری کاؤنٹنگ حمل میں ان کو بڑھایا جا سکے یہ ایک سنس بنتی ہے ایک سنس بنتی ہے یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا گو کیس میں بہت سے ایسے حضادات بھی ہو سکتے ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ ڈیبیٹیبل ہیں اور ابھی تو اس واقعے کی اس معاملے کی چھاند بین ہونی ہے تحقیقات ہونی ہے تو بارہل ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جی اگر ہم نے کروانا ہوتا تو لاہور میں کیوں کرواتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی گورنمنٹ ہے آپ نے یہاں پر ٹیک آور کر لیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اتنا بڑا تھا تو اس کو ٹی وی پر کیوں نہیں چلایا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ٹی وی والوں پر بہت زیادہ پریشر ہے الیکٹرانک میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے کس کا پریشر ہے آپ ہی لوگوں کا یہ جو نون لیگ ہے اور اس کے سپورٹرز ہیں اور اس کو لانے والے جو ہیں ان کا پریشر ہے اور پریشر یہ ہے کہ دھاندلی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ انتخابات بہت زیادہ صاف اور شفاف ہوئے ہیں فری اینڈ فیر ہوئے ہیں ٹرانسپیرٹ انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی نون لیگ یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو دھاندلی کے دھول مٹی اڑ رہی ہے اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ کارپٹ کے نیچے دبا دے بجائے اس کے کہ اس کو سیٹل ڈاؤن کریں اس کو کارپٹ کے نیچے دبانا چاہتے ہیں وہ چھپانا چاہتے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ٹی وی چینلز کو بھی یہی ہدایات ہیں یہی ڈائریکشنز ہیں کہ آپ نے دھاندلی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور اس لیے ٹی وی پر یہ چل چلا نہیں ہے یہ اتنا بڑا سکینڈل تھا اگر یہ چلتا تو یہ تماشا تو کھڑا ہونا ہی تھا اس سے ایک بھونچال آ جانا تھا اس لیے ٹی وی چینلز کو یہ ڈائریکشنز ہیں کہ آپ اس طرح کی چیز نہیں چلائیں گے یہ تیسرا سوال تھا ان کا اچھا جے پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ تنی بڑی خبر تھی تو رائے ساکیب خرل نے اور دوسرے صاحبی نے اس کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کیوں اپلوڈ نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ابھی جو ہے وہ مچورٹی کی طرف جا رہا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ کچھ سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں اگر الیکٹرونک میڈیا پر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ آپ نے دھاندی کے حوالے سے بات نہیں کرنی تو اگر سوشل میڈیا پر ہی اپنے اکاؤنٹ سے وہ یہ چیز اپلوڈ کرتے تو کیا ان پر پریشر نہیں ہوتا کیا ان کے لیے کوئی سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہوتے بلکل ہوتے اور سیکنڈ چیز یہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ ابھی یہ چیز مچورٹی کی طرف جا رہی ہے ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شواہت کے ساتھ سامنے آئیں گی آنے والے ایک دو روز میں آنے والے چند گھنٹوں میں رائے ساکیب کھرل یا میاں امران شواہت کے ساتھ چیزیں سامنے لے کر آئیں یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کر دی اب اس کا جواب بھی تو دینے ہیں انہوں نے تو وہ یہ ویڈ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ شواہت مضبوط ہو جائے اور پھر ان شواہت کے ساتھ مصامنے آئے اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ جب رائے ساکیب کھرل یا میاں امران جنہوں نے یہ سٹوری لے کر آئے تھے بیسے تو انہوں نے یہ خود سے بریک نہیں کی تھی سٹوری اپلوڈ نہیں کی تھی یہ بھی ان کی صحافتیں ذمہ داری تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک یہ چیزیں کنفرم نہیں ہو جاتی ہیں جب تک شواہت مضبوط ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتے ہیں تب تک ہم اس سٹوری کو بریک نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ نہیں کریں گے لیکن پی ٹی آئی کے ہاتھ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کے ہاتھ کہیں سے یہ چیز لگ گئی اب وہ متاثرہ پارٹی ہے پی ٹی آئی متاثرہ پارٹی ہے اس کو مانتا ہوں میں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک اس پر کنفرمیشن نہیں آ جاتی لیکن آبیسلی پی ٹی آئی متاثرہ پارٹی ہے وہ اس تمام تر فیز سے گزر رہی ہے تو اس کے ہاتھ یہ لگا تو اس نے فوری طور پر اپلوڈ کر دیا اور اس کے بعد رائے ساکیب گھرال اور میاں عمران پر سوالات اتنا شروع ہو گئے تو یہ جناب ان کی جانب سے کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیوں نہیں کیا گیا تو یہ اس کی وجہ تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اب ایف آئی اے میں جا رہے ہیں اور وہاں پر اپلیکیشن دیں گے ضرور جائیں آپ ایف آئی اے میں نونلی کو جانا چاہیے اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو جانا چاہیے لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے پہلے تحقیقات تو کروالیں پہلے انویسٹیگیشنز تو کروالیں کہ یہ معاملہ ہے کیا یہ جو بالٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے کیا یہ واقعی صحیح چھاپے جا رہے تھے یا آپ کے خیال میں بقول آپ کے یہ جالی پلانٹڈ چیزیں ہیں تو پہلے تحقیقات کروالیں کوئی ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے چیزیں لے کر آئیں عوام کو بتائیں عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر عوام کو بتائیں کہ جی یہ جھوٹ ہے یہ حقیقت ہے وہ حقیقت عوام کے سامنے لے کر آئیں پھر آپ جائیں ایف آئی اے میں پھر آپ جا کے اپلیکیشن نے رہکیقات کروالیں تو یہ عظمہ بخاری صاحبہ کی پریس کونفرنس اور نون لیگ والے اس حوالے سے بہت سے بھونڈے قسم کی سوالات اٹھا رہے ہیں میرے خیال سے وہ بلکل بیسٹس حوالات ہیں جس کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن بارال امید ہے کہ رائے ساکیب کھرل یا میاں عمران جلد مضبوط شباہت کے ساتھ سامنے آئیں گے اس سٹوری کے حوالے سے جو کہ ابھی شاید ان کے خیال بھی اتنی میچور نہیں تھی کہ اس کو اپلوڈ کیا جا سکتا تو اس کے لیے ہم اور آپ یقینا انتظار کریں گے اچھا جی اب آج آتے ہیں کہ نون لگی امید باروں کی جیت کے تین اہم نوٹفیکشنز موت تلکٹ دی گئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اسلامباد کے تین اہم حلقے ہیں اور ان تین اہم حلقوں سے مسلمی نون کو جتوائے گیا تھا وہ تین حلقے ہیں جی نیس چھالیس نیس سنتالیس اور نیس اٹالیس اسلامباد سے یہ تینوں حلقے ہیں اب وہاں پر ہوا کیا وہاں پر ہوا یہ کہ جو فارم فارٹی فائف تھے اس کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی اس کے امید بار جیت رہے تھے لیکن فارم فارٹی سیون جس میں ردو بدل کیا گیا جس کا ذکر لیاقت علی چٹھا صاحب نے سابق کمیشٹر راولپنڈی انہوں نے بھی کیا تھا فارم فارٹی سیون میں مسلمی نون کو جتوائے دیا گیا اب وہ نتائج جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن نے بھی یہاں پر گیم کھیلی اور کچھ دیر کے لیے نتائج کو روکا گیا لیکن اس کے بعد پھر فوری طور پر فارم فارٹی سیون کے تحت نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا اور ان تینوں امید باروں کی مسلمی نون کے تینوں امید باروں کی جیت کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا یہ تینوں امید بار کون سے تھے این اے چھالیس سے تھے مسلمی نون کے انجم اکیل این اے سنتالیس سے تھے تاریخ فضل چودری اور این اے اٹالیس سے تھے راجہ خورم تو ان تینوں کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا الیکشن کمیشن کے جانب سے جس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے یہاں سے لوگ تھے وہ چلے گئے اسلامباد ہائی کورٹ اور وہاں پر جا کر اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا آج وہاں پر سبات ہوئی جسٹس میا گل حسن اورنزیب اسلامباد ہائی کورٹ کی جج ان کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ تھا جسٹس ارباب محمد تاہر بھی اس بینچ میں شامل تھے انہوں نے یہ سبات کی اور اس موقع پر انہوں نے الیکشن کمیشن پر برہمی کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہا کہ ایسی بھی کیا جلدی تھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس افسر نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا یہ نے مارکس ان کی جانب سے دیئے گئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے این اے چھالیس سے انجم اکیل کی اور این اے سن تالیس سے تاریخ فضل چودری کی جبکہ این اے اٹھالیس سے راجہ خورم کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ موطل کر دیا اور ان کے مدے مقابل تھے این اے چھالیس سے انجم اکیل کے مدے مقابل تھے آمیر مخل جنہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا این اے اٹھالیس سے راجہ خورم کے مدے مقابل تھے علی بخاری پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا اور نیسین تالیس نونڈی کے امید بار تارک فضل چودری کے مددے مقابل تھے شعب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے جنہوں نے اسے چیلنج کیا تھا تو یہ تین نوٹفیکشنز معتل کر دیا گئے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ آن چودری کی کامیابی کا نوٹفیکشن بھی معتل کر دیا گیا تھا تو یہ بیسیکلی چار اب تک جو ہے وہ معتل ہو چکے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کتنا لنگر آن ہوتا ہے جو ٹرائبونلز بنائے گئے ہیں وہاں پر یہ معاملہ جائیں گے ساٹھ تین کا ٹائم ہوتا ہے ٹرائبونلز کے پاس تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھوڑا لنگر آن ہوگا تھوڑا لمبا چلے گا دوسری جانب جی عمران خان جو کہ جیل میں بیٹھا ہے اس نے وہاں پر بیٹھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا نظریہ سب سے مضبوط ہے اس کی ایڈیولوجی جو ہے وہ سب سے مضبوط ہے اور ایک بار پھر سے عمران خان کے نظریہ کی جیت ہوئی ہے عمران خان کی ایڈیولوجی کی جیت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ اتحاد کیا اور اس کے بعد اس جماعت کے ساتھ انہوں نے پارلیمنٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مجلے سب حدد المسلمین کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا گیا تھا علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی کافی دیر کافی عرصہ جو ہے میں سے بات چیت چلتی رہی اس کے بعد پروپاگنڈا یہ کیا گیا کہ جی دیکھیں ایک شیعہ تنظیم کے ساتھ عمران خان نے اتحاد کر لیا یہ کر لیا وہ کر لیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی پھر جب سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی تو پھر سے پروپاگنڈا شروع کر دیا گیا کہ دیکھیں جی مجلس عبادت المسلمین سے اتحاد توڑ دیا ہے اب سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف آ گئے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ مجلس عبادت المسلمین کی اس وقت قومی اسمبلی میں ایک سیٹ ہے اور انہوں نے ریزرف سیٹ کے لیے بھی کوئی اپلیکشن نہیں دی تھی الیکشن کمیشن میں اپلائی نہیں کیا تھا تو اگر پاکستان تحریک انصاف مجلس عبادت المسلمین کے ساتھ جاتی تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے یہ اعتراض آئیت کر دیا جاتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا مجلس عبادت المسلمین نے چونکہ پہلے کوئی اپلیکشن نہیں دی تھی لہٰذا ریزرف سیٹیں نہیں مل سکتی تو پاکستان تحریک انصاف بھی ان ریزرف سیٹوں سے محروب ہو جاتی لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ جائے جائے گا صاحب دادا حامد رضا کے ساتھ اس سلسلے میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد یہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ ریزرف سیٹوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا اب جب یہ تمام لوگ پریس کاؤنفرنس کرنے کے لیے آئے تو وہاں پر جو منظر تھا وہ بہت دلکش منظر تھا بیلسر گوھر بیٹھے تھے رو فسر بیٹھے تھے وہاں پر عمر ایوب بیٹھے تھے جنرل سیکرٹی پاکستان تریکن صاحب کے اس کے ساتھ ساتھ مجلس وعدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں پر بیٹھے تھے سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ زیادہ حامد رضا صاحب وہاں پر بیٹھے تھے یعنی کہ سنی شیعہ کے حوالے سے جو ایک یہ امپیکٹ کریئٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی آپ اس میں بنتی نہیں ہے یہ تفرر کے بازی ہے پڑے رہتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن آج اس تاثر کو بھی زال کر دیا کس نے عمران خان کے نظریہ نے عمران خان کے نظریہ نے ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکچہ کر دیا ہے ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور آج مل کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں اب دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا پیغام ہوگا کہ شیعہ اور سنی آج ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ایک نظریہ پر چلنے کے لیے تیار ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے جا رہے ہیں تو اس شیعہ سنی بھائی بھائی کا جو نعرہ تھا وہ عمران خان کے اس نظریہ نے سچ کر دکھایا ہے عمران خان جو کہ جیل میں بیٹھا ہے لیکن اس کا نظریہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ تمام لوگ اس پر کھڑے ہیں اور آج آگے کے جانب مل کر چل رہے ہیں تو یہ بارال ایک بہت پوزیٹیو چیز سامنے آئی ہے سنی اتحاد کانسل کے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد الیکشن کمیشن میں اب ریزرب سیٹس کے لیے بھی اپلائی کیا جائے گا دیفنیٹلی سنی اتحاد کانسل اپلائی کرے گی اور جتنا ٹوٹل نمبر ہے بیلشتر گوھر کے مطابق تو یہ ایک سو اسی کے قریب نمبر بنتا ہے اگر تمام سیٹس پاکستان تیریکن صاحب کو واپس مل جاتی ہیں لیکن آبیسلی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا گو کے فارم فورٹی فائیف موجود ہیں لیکن پھر بھی یہ پروسس تھوڑا لنگر آن چلے گا ابھی تھوڑا ڈیفکلڈ ہے تھوڑا جدو جہد کرنی پڑے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن ریزرب سیٹس دیفنیٹلی پاکستان تیریکن صاحب کو سنی اتحاد کانسل کو مل جائیں گی تو پارلیمنٹ میں اب اس جماعت کے ساتھ پاکستان تیریکن صاحب جاری ہے اور اب سے کچھ تیر میں ہو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ اور پیپ ایس پارٹی کے اتحاد کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ جائیں اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے آج کے بھی لوگ سے مجھے اجازت دیجئے اللہ ملے کے بھائی